کتاب ہے کوئی نہیں کوئی پاک کو سمجھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے دنیا میں مسلمان کے لئے تو ایک بھی صحابی نے تفسیر کیوں نے لکھی روکے 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 نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ان کو نہیں پڑھا تھا باگی کی حدیثیں لکھ لے ہیں قرآن نے لکھ رہے حدیثیں میں جو صحابہ نے لکھی ہیں تو تفسیر قرآن کیوں نے لکھی انہوں نے یہ ہے اصلی سوال جب آپ پوچھیں گے تو آپ سپیریس آکالوجی میں آ جائیں ایک منٹ کے لئے خموشی اختیار کرتے ہیں فیشن کے لئے نہیں سوچنے کے لئے کہ صحابہ اکرام کو اس سے زیادہ ضروری کچھ اور لکھنے کی کوئی ضرورت تھی تو یہ ورہ سوال آپ کے ذہن میں آج سے پہلے کیوں نہیں آیا عالی بن عبی طالب عمر مخطاب روز لکھتے تھے اگر قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے جو مطلب قرآن کی ہی بارے میں بات کیا انہوں نے مگر تفسیر القرآن تفسیر عالی بن عبی طالب ایسا دنیا ہے تفسیر عمر مخطاب اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس میرے پاس ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہے وہ مجھے پتا ہے اس لئے اس طرح جائے گا جی جی سوچ لیا ہے ترجمہ نہیں تفسیر ترجمہ کی بات نہیں کر رہو ہیں ترجمہ کیوں کر رہے گا وہ تو خود ہی عرب تھے اہو عربی نہیں تفسیر لکھتے ابن کثیر عربی میں ہیں انہوں نے بھی تو تفسیر ہی کیا صحابہ یہ سمجھتے دے کہ اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنی سوال ہے قرآن پڑھ گیا یہ سمجھ آنے کو نہیں درست قرآن سمجھ آنے موش آئی گے سمجھتے دے یا چاہ لے آجا غور ہے سمجھیں آپ یہ سوال پوچھنا میرا ضروری مقصد کیوں تھا تاکہ آپ کا دماغ ہر وقت چیلنج کے لئے تیار دائے اوکے نمبر ایک کہ صحابہ کسی بھی موقع پہ تفسیر لکھ سکتے تھے جی ہاں لکھنا پڑنا آتا تھا حدیثیں وہی صحابہ لکھتے عربی میں ہی عرب کی تفسیر عرب سکولرز عربی میں ہی تفسیر لکھتے ہیں ابھی بھی وہ کسی اور ہمارے لینے لکھتے ہو کہ جی وہ ان کو عربی جو ہے نا پاکستانیوں کے لکھ رہا وہ پر دنیا کے لکھتے ہیں کہ یہ مجھے عربی آتی ہے عربی میں لکھوں گے تفسیر میں قرآن کے لکھتے ہیں